بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہہ کی شہادت کے موقع پر نو جنوری سے انتیس جنوری تک اسی وقت پانس سے چھے وجہ تک برائے راز مختلف علماء اکرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں ناظرین اپنے پروگرام کی غرض و غائد یہ زینبیہ چینل زینبیہ چینل کے ذمہ داران یہ پروگرام کیوں کر رہے ہیں مسلسل میں اپنے پروگرام میں آپ کی خدمت میں اس کا اعلان کر رہا ہوں ناظرین شہدادی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کی ذات وہ ذات ہے شہدادی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ شہدادی کو صرف اٹھارہ سال کی عمر بلی لیکن تا قیامت کی خواتین کے لیے عورتوں میں تین کردار ہوتے ہیں جب کہیں وہ پیدا ہوتی ہے تو بیٹی بن کر اس کے بعد اس کی دوسری زندگی جو ہوتی ہے وہ کہیں جاتی ہے تو زوجہ بن کر اور تیسری زندگی جو عورت کے اندر ہوتی ہے جب عورت ماں بن جاتی ہے تو اس کی زندگی مکمل ہو جاتی ہے آپ ذرا غور کریں آپ ذرا سوچیں کہ دختر رسول مادر حسنین حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کو پروردگاریں عالم نے صرف اٹھارہ سال کی عمر دی لیکن بیٹی کے اعتبار سے شہدادی زہرہ نے اپنی زندگی کو اس طرح گزارا کہ پیغمبر خود یعنی باپ اپنی بیٹی کو اپنی ماں کہا کرتے تھے خود باپ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے خود پیغمبر شہدادی فاطمہ کو سلام کیا کرتے تھے اور قیامت تک کے لیے دنیا کی بیٹیوں کے لیے شہدادی زہرہ صلی اللہ علیہہ کی زندگی ایک نمونہ عمل ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے بتایا ہوئے راستے پر عمل کریں زوجہ منگر مولا متقیان کے گھر شہدادی گئیں لیکن اس طرح سے اپنی زندگی گزاری تا قیامت کی دوجاؤں کے لیے شہدادی زہرہ کی زندگی ایک نمونہ عمل ہے شہدادی فاطمہ ماں بنی اور ایک ماں بن کر جو فاطمہ زہرہ نے اپنی زندگی گزاری ہے تا قیامت تک کی عورتیں یہ نہیں کہہ سکتی ہیں کہ ایک ماں کا کردار کس طرح سے ہونا چاہیے اپنے بیٹوں کے تہیں ماں کے فرائز کیا ہونے چاہیے زربیہ چینل کی یہی کوشش ہے زربیہ چینل کا یہی مقصد ہے زربیہ چینل کے روح رمع الہاج ڈاکٹر اختر حسن رزوی صاحب محترم جعبید رزوی صاحب ہماری پوری ٹیم شہدادی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی زندگی کو شہدادی کی غم کو شہدادی کی عظمت کو شہدادی کی معرفت کو ہم نے دنیا کے سامنے اس طرح سے نہیں پیش کیا جس طرح سے پیش کرنے کا حق تھا یہی وجہ ہے ناظرین کہ نو جنوری سے انتیس جنوری تک یعنی بیس دن مسلسل اسی وقت پانس سے چھے ہم آپ کی خدمت میں مختلف علماء اکرام مختلف نوہ خانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں تاکہ شہدادی کی عظمت شہدادی کا مرتبہ شہدادی کی فضیلت ہم اپنے ناظرین کے سامنے دنیا کے سامنے پیش کر سکے خصوصی طور پر زربیہ چینل کا یہ جو لائک پروگرام ہوتا ہے خاص کر کے ان مریضوں کے لیے ان ضعیفوں کے لیے اس میں شرکت نہیں کر سکتے وہ اپنے گھر بیٹھ کر ازاداری میں شامل ہو سکے آئیے ناظرین آج کا یہ جو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے جو ہمارے مہمانان ہیں ہم ان کا تعروف کرا دیں اور ہم سب مل کر اس لئے کہ مسلسل آپ بھی زربیہ چینل دیکھ رہے ہیں شاید یہ پروگرام آپ پسند بھی کر رہے ہیں آج ہمارے پروگرام میں شیعہ علماء بورٹ کے سربراہ حجت الاسلام علی جناب مولانا سید محمد اسلام رزی صاحب قبلہ ہے آئیے ناظرین زربیہ چینل بھی اور آپ بھی ہم سب مل کر مولانا موصوب کا اپنے برائے راست لائک پروگرام میں استقبال کریں آقا سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ساتھ ساتھ بہترین آواز کے مالک مشہور نوہا خان محترم ایاز احسن صاحب جو محتاج تعرف نہیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ آج شہدادی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے آئیے ہم سب مل کر ایاز احسن صاحب کا اپنی خصوصی پروگرام میں استقبال کریں ایاز بھائی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جو کے دانوں سے ریاضت کی صدا آتی ہے صحاف قرآن کی آئے سے صدا آتی ہے وہ معصوم ہے کونین کا گھر ہے جس میں چکی چلتی ہے تلاوت کی صدا آتی ہے یہ پروگرام آپ انشاءاللہ دیکھتے رہے ہیں براہ راست آپ کی خدمت میں زہر بیہ چینلل حاضر ہے اور یہ چلتے ہیں حجت الاسلام علی جیرام مولانا سید محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی خدمت میں اور شہدادی کی عظمت اور شہدادی کی معرفت کے حوالے سے چند سوال مولانا محصوب سے کرتے ہیں پہلا سوال آپ کی خدمت میرا یہی ہے کہ شہدادی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کو فاطمہ اور دیگر القابات ہیں فاطمہ کے لغوی معنی کیا ہیں اور رسول خدا نے آپ کو فاطمہ کیوں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہ والصلاة اللہ اہلہ پہلے میں چاہتا یہ ہوں کہ تمام شیعان حیدر کررار کی جانت سے آپ حضرات کا آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کروں اگرچہ میرے پاس اس کے لئے الفاظ نہیں ہیں لیکن یہ بہت بڑی کاویش ہے آپ لوگوں کی شکریہ کہ مسلسل بیس دن شہزادی کونین کے سلسلے میں ان کے فضائل اور ان کے مسائب پر مشتمل یہ لائیو پروگرام جو زینبیہ چینل کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے یہ بہت بڑا کام ہے اور ہم سب کو آپ کی حوصلہ افضائی کرنا چاہیے میرے خیال میں جتنے بھی ٹیلیویزن اس وقت خدمت کر رہے ہیں سب اپنی جگہ پر خدمت کر رہے ہیں لیکن بیس دن کنٹینیو ایک پروگرام شہزادی کے سلسلے میں پیش کیا جائے میں نے کسی چینل پہ نہیں دیکھا ہے رہا آپ کا سوال کہ جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ لائحہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا یعنی پیغمبر نے آپ کو فاطمہ کے نام سے کیوں پکارا اور فاطمہ کے لغوی معنی کیا ہیں دیکھئے فاطمہ باہر سے بات دیکھئے عربی لفظ ہے اور فاطمہ نکلا ہے فتم سے فے او میم فتم یعنی من من یعنی روکنا الفتم المن روکنا فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے اسی کا اسم فائل ہے فاطمہ یعنی روکنے والی تو ظاہر سے بات ہے کہ یہ روکنے والی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک شخص نے پیغمبر اسلام سے خود یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے جو اپنی بیٹی کا نام علی عباس وفا صاحب یہ ذہن میں رکھی گا کہ نام الگ ہے اور لقب الگ ہے نام وہ ہوتا ہے جو پیدا ہونے کے بعد رکھا جاتا ہے لقب وہ ہے جو کمالات کو دیکھ کر رکھا جائے مثلا آپ کبھی آپ نے سنا کسی نے کہا کہ فلاں کے یہاں ولادت ہوئی ہے ایک ڈاکٹر صاحب پیدا ہوئے ہیں یا فلاں گھر میں ولادت ہوئی ہے حیاظ بھائی کہ ایک وکیل صاحب پیدا ہوئے ہیں نہیں وکیل بعد نہیں بنے گا لیکن نام اس کا آپ جو بھی رکھتے ہیں محمد حسن حسین جو بھی آپ نام رکھتے ہیں تو لقب جو ہے کمالات کے بنیاد پر ہے لیکن نام جو ہے وہ کمالات کے بنیاد پر نہیں ہے ایک بہت بسورت انسان اس کا نام چاند محمد رکھ دیا جاتا ہے مثال کے طور پر کیونکہ نام ہے نام جو چیز ضروری نہیں کہ ایک جھوٹا آدمی اس کا نام آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں سادق رکھ دیا مثال کے طور پر تو جناب فاطمہ لیکن پیغمبر جب کسی کا نام رکھیں گے تو اس میں وہ کمال پایا جائے گا ہم جب کوئی نام رکھیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں وہ کمال پایا جائے گا ہم جاہل ہیں لیکن مراہ نام کسی نے فاضل رکھ دیا پیدا ہوتے ہی لیکن میں کیا ہوں جاہل ہوں لیکن وہاں پر جو نام ہوگا جو نام گزاری پیغمبر اسلام نے کی ہے وہ کمال اس میں پایا جائے گا البتہ میں اس کو بھی عرض کر دوں کہ پیغمبر نے کسی کا نام نہیں رکھا ہے پیغمبر نے نہ فاطمہ زہرہ نہ امام حسن نہ امام حسین نہ مولا علی بلکہ یہ سارے وہ نام ہیں جو جہاں سے آئے ہیں وہیں سے نام بین کا آیا ہے تو یہ نام فاطمہ ہے فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے روکنے والی یہ مقصد کیا ہے ایک دن پیغمبر سے پوچھ لیا گیا یہ سوال کر لیا گیا کہ آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے بہت اچھا جواب دیا کہا کہ پیغمبر لئنہا تم نعو شیعتہا اندخل نار پیغمبر نے جواب دیا صحابی نے یہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم میں جانے سے روکے گی مانع روکنے والی یہ کہا سے کیسے روکے گی اپنے چاہنے والوں کو جہنم میں جانے سے روکے گی ہم کتنے خوش نصیب ہیں محفظ صاحب کے ایسی شہدادی کے پیروکار ہیں ان کے نشہ قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں ناظرین جیزہ کی حجد علی جرام مولانا محمد اسلام رزی صاحب قبلہ نے شہدادی فاطمہ زہرہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے پیغمبر نے فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا آج کے پروگرام میں اور اس سے پہلے میں نے مستقل رویہ اور یہ شیوہ میرا اس پروگرام کے ذریعے سے رہا ہے کہ میں شہدادی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے حوالے سے ایک حدیث بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتا تھا لیکن آج حجت الاسلام علیہ جیرام محمد اسلام رزی صاحب قبلہ تھے اور میں نے شروعاتی یہاں سے کی یہ حدیث میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا تھا یقین جانے اس سے بڑی ہماری خوشنصیبی کیا ہوگی کہ شہدادی فاطمہ کا نام فاطمہ ہی اس لئے رکھا گیا کہ بی بی اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں گی اور آپ ہم کسی بھی قدر پہچانے جاتے ہیں ہمارا وجود ہے تو یہ دعا ہے مادر حسین حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی اور زینبیہ چینل بیس دن پروگرام کیوں نہ شہدادی زہرہ کی خدمت میں پیش کرے خود ذرا ناظرین آپ سوچے غور کریں کہ اٹھارہ سال کے عمر شہدادی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی اور شہدادی فاطمہ ناظرین یقینا آپ امام حسین کے مہتمدار ہیں آپ امام حسین کے عزادار ہیں آپ امام حسین کے چائنے والے ہیں لیکن کم سے کم آج ہم بڑے شوق اور فقر اور محبت کے ساتھ کربلا جا کر امام حسین علیہ السلام کی روزے کی زہرت تو کر سکتے ہیں قبر امام حسین علیہ السلام کو پکڑ کر دعائیں تو ماغ سکتے ہیں لیکن شہدادی کتنی مظلومہ تھی کہ جب تک زندہ رہی عذیت پہ عذیت باپ کے انتخال کے بعد بی بی فاطمہ کو رونی بھی نہیں دیا گیا اور آج فاطمہ آج بھی مظلومہ ہے اس لیے کہ آج بھی ان کی قبر کا نشان نہیں ہے ہم وہاں پر جا کر شہدادی کی زیارت نہیں کر سکتے ہیں خدا کی قسم ہمارے اس پروگرام کی زنبیہ چینل کی جو پوری ٹیم ہے خدا کی قسم یہ بیس دن کا پروگرام کامیاب ہو جائے گا اور روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی شہدادی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ دے کر امام وقت کی بارگاہ کا واسطہ دے کر خدا سے دعا مانگے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے آئیے مولانا موصوف کی طرف سے برادر عزیز محترم عیاض حسن صاحب کی ہو سکے اور ہم سب جا کر شہدادی فاطمہ کے روزے کی زیارت کر سکے آئیے آیاز حسن صاحب سے گزارش کی جائے کہ شہدادی زہرہ کی عظمت کے حوالے سے ان کے فضیلت میں چند اشعار آپ کی خدمت پیش کریں اور انشاءاللہ آخر میں شہدادی فاطمہ زہرہ کے حوالے سے آپ نوحہ بھی پیش کریں گے جائیں جاری میری آنکھوں سے جو عشقوں کا سفر ہے جاری میری آنکھوں سے جو عشقوں کا سفر ہے وہ فاطمہ زہرہ کی دعا آنکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہے جزاک اللہ جزاک اللہ وہ فاطمہ زہرہ بے شک بے شک دعاوں کا اثر ہے اور فضا جو کیا کر تھی تھی قرآن سے بات کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ موسیقی 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 وہ فاطمہ زہرہ سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی موسیقی ناظرین بہترین آواز میں بہترین آواز کے مالک مشہور نوحہ خان محترم آیاز حسن صاحب شہدادی کی عظمت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں قطع پیش کیا لیکن انشاءاللہ ابھی آپ کی خدمت میں بی بی کے حوالے سے پورا نوحہ بھی محترم آیاز حسن صاحب انشاءاللہ پیش کریں آئیے ناظرین حسن مولانا سید محمد رزنی صاحب کی بارگاہ میں چلیں اور ان کی خدمت میں سوال کریں شہدادی کی عظمت کے حوالے سے مولانا محصوب شہب عبی طالب علیہ السلام کا بہت ذکر ہوتا ہے تاریخ اسلام میں چاہتا ہمارے ناظرین کی خدمت بتائیں کہ شہب عبی طالب حضرت فاطمہ ظہر صلی اللہ علیہ کا رشتہ کیا تھا بہت دقیق اچھا سوال کیا اگرچہ بہت مشکل سوال ہے جناب فاطمہ ظہر کا رشتہ شہب عبی طالب سے کیا ہے عام طور سے اسے بیان نہیں کیا جاتا ہے دیکھئے میں ذرا سی تاریخ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو آپ کے ناظرین ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت پوری توجہ کے ساتھ اسے سماعت فرمائیں کہ بہت ہی عمدہ سوال ہے اور آپ سب کو جاننا بہت ضروری ہے علی عبی صاحب دیکھئے جناب فاطمہ ظہرہ کی ولادت پانچ بے ست میں ہوئی ہے بے ست کسے کہتے ہیں دیکھ جیسے آج کہتے ہیں سن دو ہزار بیس چل رہا ہے سن کا مطلب کہ جانی وہ سال جو جناب عیسیٰ کی ولادت سے شروع ہوا ہمارا سال چودہ سو اکتالیس ہے یہ جناب بیغمبر اسلام کی ہجرت سے شروع ہوا تو یہ چودہ سال ہجری ہے لیکن اس کے پہلے بے ست تھے بے ست تھا اب بے ست کا حساب کتاب نہیں ملے گا بے ست سے پہلے عام الفیل تھا مثال کے طور پر پیغمبر ایک عام الفیل کو پیدا ہوئے بولا علی تیس عام الفیل کو پیدا ہوئے مثال کے طور پر تو ایسی بے ست کسے کہتے ہیں جس سال پیغمبر نے اپنی رسالت کا اعلان کیا اسے بے ست کہتے ہیں تو پہلی بے ست یعنی جس سال پیغمبر نے اعلان رسالت کیا جب بے ست یعنی اعلان رسالت کو پانچ سال گزر گیا پانچ سال گزر نے کے بعد جناب فاطمہ زہرہ کی ولادت ہوئی آپ جب دو سال کی ہو گئی تو اس وقت حالات اتنے کشیدہ ہو گئے کہ جناب ابو طالب کو شیب ابو طالب میں ایک درہ ہوتا تھا ایک درہ تھا بلکہ کہا جائے جہاں پر جناب ابو طالب پیغمبر اسلام فاطمہ زہرہ وغیرہ کو لے کر اسی درہ میں آئے جو پہاڑ کے اندر جو ایک جگہ ہوتی ہے خالی جگہ ہوتی ہے اس کو عربی میں شیب کہتے ہیں اردو زبان میں اس کو درہ کہا جاتا ہے اس میں وہ آئے تاکہ دشمنوں سے محفوظ رہے ہیں ان کی حملوں سے محفوظ رہے ہیں یہ تین سال جناب ابو طالب اسی درہ میں رہے کیونکہ جناب ابو طالب لے کر آئے تھے اس درے کے اندر اس لئے اس کا نام تاریخ نے کیا لکھا شیب ابو طالب تو سمجھ جائے کہا جاتا ہے کہ وہ خود لے کر آئے تھے ان کی ملکی تڑی تھی پارک اندر کا جو حصہ تھا اس کے بعد تین سال یہ لوگ اس کے اندر رہے ناب فاطمہ زہرہ کا رشتہ آپ نے سوال کیا کہ شیب ابو طالب سے کیا ہے جب آپ کی کل عمر دو سال تھی تو آپ شیب ابو طالب میں آئی ہیں یعنی کیا مقصد تین سال اس میں رہی یعنی جب وہاں سے آزادی ملی ہے شیعزادی کو تو آپ کی عمر کتنی تھی پانچ سال تھی میرے بہت سے ایسے سامین اور ناظرین کہا جائے بلکہ جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں ان میں ڈاکٹر بھی ہوں گے ان سے پوشی بتائیں گے کہ دو سال سے لے پاس سال کا یہ وقفہ ہے جس میں کسی بھی شخص کو اچھے کھانے کے ضرورت پڑتی ہے اور بی بی کو یہ تین سال آپ نے گھاز گھسہ کھا کر سنت کی بسر کی بری آسانی سے آپ نے سن لیا اس بات کو کبھی تصور کیجئے ہمارے آپ کے ساتھ ہو جائے کہ ہماری بچی دو سال سے لے پانچ سال تک گھاس بوسا کھا کر زندگی بسر کرے تو یہ بہت بڑی مسلمیت ہے جسے عام طور سے ممبروں سے بیان نہیں کیا جاتا ہے یعنی تین سال شیعب ابو طالب پانچ سال کی تھی اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ بی بی دس سال جو ہیں جواب کی عمر ہے مکہ میں دس سال اور مدینہ میں آٹھ سال آپ نے کھل آپ کی عمر 18 سال تھی جس میں دس سال کا جو وقفہ ہے عمر کا مکہ میں گزرا اور آٹھ سال کا جو وقفہ ہے وہ مدینہ میں گزرا اور ان تمام مصطوں میں مدینہ میں کوئی شک نہیں کہ آپ پر زیادہ مسئیبتیں ڈھائی گئیں لیکن مکہ میں بھی آپ اپنے ہاتھوں سے علی عباس صاحب کوئی بیٹی جو ہے اس مندر کو نہیں دیکھ سکتی ہے سر سے پیر تک لہو لہان ہو جاتے تھے کون آپ کے خون کو صاف کرتا تھا یہی فاطمہ زہرہ تھی ایک چھوٹی بچی اتنی کم سینے میں سب دیکھ رہی ہے یہ معمولی ظلم ہے مدینہ کا ظلم بہت بڑا اس سے مجھے کمپیر نہیں کرنا مقا ایسا نہیں کرنا ہے لیکن مکہ میں جو روحی عذیت پہنچ جناب فاطمہ زہرہ کو بہت زیادہ ہے ناظرین آپ نے غور کیا حجت علیہ مولانا محمد صاحب قبلہ نے رشتے کے حوالے سے آپ کی خدمت بیان کیا میں نے کچھ دیر پہلے آپ سے کہا تھا کہ مولانا مصوف نے کہ اب آپ آپ دو سال کی ہیں تین سال آپ نے شہبہ عبی طالب اپنی زندگی گزاری اور کس طرح سے گزاری مولانا مصوف نے اب آقا ایک مرتبہ پھر خلاصہ میں چاہتا ہوں میں ناظرین کے لیے اٹھارہ سال کے عمر بی بی کی آپ کہہ رہے ہیں کہ دو سال میں شہبہ عبی تو ان کے لیے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں یہ میرا اپنا جملہ نہیں ہے یہ بیسوی صدی کے ایک مرد آہن بطل اسلام عزت اسلام امام خمینی رحمت اللہ کا جملہ ہے امام خمینی نے کہا اگر شہزادی کا تعارف ایک سن ایک کلمے میں ایک ورڈ میں کرنے کی ضرورت پڑے کوئی آپ سے کہے کہ آپ ایک ورڈ میں ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ فاطمہ مظلوم تاریخ بوت اللہ فاطمہ مظلوم تاریخ ہے یہ جملہ ہے یہ لقب انہوں نے دیا ہے امام خمینی نے ان کو خوشی اگر بہت دادہ آپ کہیں گے تو جب آپ کے آغوش میں آپ کے چار بچے آئے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہی ایک لمحہ خوشی کا تھا جب امام حسن کی ولادت ہوئی لیکن یہ بھی عجیب بات ہے بچہ پیدا ہو رہا ہے فاطمہ رو رہی ہیں پیار بھی کر رہے ہیں امام حسن کو اور آکھوں سے حاصل بھی جاری ہیں فورا بیٹی نے کہ بابا آپ رو کے ہو رہے ہیں تو پورا واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے کہ جناب پیغمبر نے کیا جبری لائے تھے اور انہوں نے یہ پورا واقعہ نقل کیا ناظرین کیوں نہ شہدادی کا ذکر کیا جائے شہدادی کے حوالے سے عزاداری کا نقاط کیا جائے مجالیس کا نقاط کیا جائے خمسہ مجالیس کا نقاط کیا جائے خجد الاسلام علی جرام مولانا سربرا شیعہ علمہ بور محمد اسلام رزی صاحب قبلہ نے یقین جانے جو آپ کی خدمت بھی باتیں بیان کی ہیں یقینا کہیں نہ کہیں جس طرح کہ شہدادی کے غم کو شہدادی کی عظمت کو شہدادی کی معرفت کو ہمیں دنیا کے سامنے پہنچانا چاہیے تھا ہم نے نہیں پہنچایا ہے لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے زربیہ چینل کی جو کوشش ایک بیس دن شہدادی زہرہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں علک علماء علماء اکرام کے ساتھ پروگرام پیش کریں کہیں نہ کہیں ہمارا مقصد یہی ہے کہ اپنے قوم میں بیداری پیدا کر سکیں شہدادی کی عظمت اور شہادت اور معرفت کے حوالے سے محترم عیاز حیثن صاحب نے شہدادی فضا سلام اللہ علیہ شہدادی فاطمہ زہرہ کی حوالے سے ایک قطعہ محصوب آپ کی خدمت میں ضرور سے ضرور بیان کریں مقصد ہمارا یہی ہے کہ شہدادی کا غم لے کر جو ہمارے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جو ہمارے ناظرین اپنے گھروں میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کم ایک قطرہ آنسو ان کے آنکھوں میں آ جائے اور جب آنکھوں میں آنسو آئے تو ضرور سے ضرور دعا آپ کل لیجئے گا اس شہدادی کا ذکر ہو رہا ہے جس کا نامی فاطمہ ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں گی جیسا کہ حضرت فضہ اور عزیز دو عظیم شخصیت ہیں شہدادی فضہ جناب زہرہ کی گرم دونوں کا کردار کیا تھا دو شخصیت ہیں آپ نے بیان کی دونوں پر ہماری جان قربان ہو ایک حضرت فضہ دوسری حضرت خمبر کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ اگر غلاموں میں کسی کو تاج شاہ انشائی دیا جائے تو وہ تاج کمبر کو ملے گا سبحان اللہ بے شکر اور کنیزوں میں اگر کنیزی کا تاج یا شاہ انشائی کسی کو دیا جائے وہ جناب فضہ کو دیا جائے انہوں نے بتایا کہ کنیزی کسی کہتے ہیں اور غلامی کسی کہتے ہیں اور کیوں نہ ہو دیکھئے بہت سے واقعات ہیں مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ہاں وقت بہت محدود ہے اس پہ دو چار گھنٹا بھی میرے جیسا کمدور انسان بول سکتا ہے آپ کبھی ایک مستقل پرگرام کی دیئے دو گھنٹا جناب فضہ پہ میں سب سمت سمت اس سے کہیں مجھے زیادہ سکون عطا کر رہی یہ یہ جو میری کنیزی ہے جناب جناب فضہ کو پہچانی ہے جناب فضہ ہیں کون ایک بات مجھے کہنا ہے آپ سب کی سیکن اور ہزار و بار سنی ہوئی بات ہے میں جانتا ہوں لیکن آج اس پروگرام میں ہم کو محسوس کرنا ہے کہ جب یہ گھر میں آئی تو شہدادی عہدے پر فائض ہو اللہ ظاہر لیکن نہیں تم کنیز نہیں ہو ہم دونوں برابر کا مرتبہ کرمے رکھے اور اپنے اتنی آسانی سن لیا اتنی بڑی بات اس کے بعد کیا کہا ایک دن تم کام کرو گی ایک دن میں کام کروں گی بہت بڑی بات ہے جناب یعنی کیا اور فضہ گام کر رہی ہیں کل فضہ بیٹھی ہوئی ہیں اور فاطمہ دیرہ برتند ہو رہی ہیں گھر کی صفائی کر رہی ہیں جھاڑو دے رہی ہیں اور وہ فضہ کہاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ بلندی میں بیٹھی ہوئی ہیں یہ بلندی کہاں ملے گی ایسی بلندی صرف خانہ ارز کر دوں کہ جناب خمر کون ہیں ان کو پہشان لیے مولا علی کے چاہنے والے ان کی بہت سے واقعات تاریخ میں بھرے پڑے ہیں جناب خمبر ایک دن مولا علی نے کہا کہ خمبر چلو مارکٹ چلتے ہیں بازار چلتے ہیں یہ بھی سنوہ واقعہ ہے اس میں ایک پیغام مجھے کیونکہ ہر طرح کے لوگ ہر مذہب و مسلق کے لوگ ہم لوگ کو سن رہے ہیں اس موقع دیکھ رہے ہیں تو یہ میں سے جانا چاہیئے اسلام کیا ہے حقیقی اسلام کیا ہے اسلام ناب محمدی کیا ہے ہمیں یہ پہچاننا ہے یعنی ریال اسلام کیا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہوتا ہے پیس امنیت جناب مولا کائنات کہتے ہیں قمبہ جلو بازار چلتے ہیں بازار گئے دو لباس کا انتخاب کیا ایک کی قیمت علیہ ظاہر آٹھ درہم تھی اور ایک کی مثلا بارہ درہم کچھ اس کو آگے پیچھے کر لیجئے دو دو لباس لیے آج ہم اور آپ جائیں گے ہم اور اپنے خادم کے ساتھ اپنے نوکر کے ساتھ مارکٹ دو لباس لیں گے تو دکاندار کیا سمجھے گا کہ جو مہنگا والا ہے وہ مالک نے اپنے لیے لیا ہے یہ ہے دلکٹ اور جو سستہ ہے وہ اپنے نوکر کے لیے غلام کے لیے لیا ہے سرونٹ کے لیے لیا ہے اب میرا خیال یہ شاید میں نے مجھے نہیں معلوم کہ اس نے بھی سوچا ہوگا نوکراندار نے بھی لیکن جب اس نے نکال کے دیا کہ یہ آپ کی طرف یہ بھی میرا دل کہتا ہے کتاب میں ہر چیز نہیں ملتی ہے جو اچھا والا مہنگا والا ہوگا اس کو مولا لیے بڑھایا ہوگا جو سستہ والا ہوگا اس کو کمبر کو دیا ہوگا یہی ہے نا لیکن مولا نے کیا کہا نہیں یہ جو مہنگا والا ہے وہ کمبر یہ کمبر تمہارے لیے جو سستہ والا یہ میں کمبر نے کہا کہ آپ میرے آقا ہیں میں آپ کا خادم میں آپ کو غلام ہونا کہہ جائیے کہ مولا آپ جو مہنگا والا پہنیے اور مجھے سستہ والا دے دیجئے ایاز بھائی آپ اگر بہت بڑا دل کریں گے مجھے بتائیے آپ اس کا جواب آپ کیا دیں گے یہی تو کہیں گے نا کہ دیکھو بھائی اپنے خادم سے نوکر سے میں یہ سب چھوڑی چھوڑی باتوں پر دھیان نہیں دیتا میں تم جو ہے میرے میرے بیٹے کی طرح ہو تم میرے بھائی کی طرح ہو اگر بہت بلا دل کریں گے تو اس طرح نہیں کہہ سکتے ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ آپ اپنے نوکر سے کہ تم میرے بیٹے کی طرح ہو آپ علی عباس صاحب کہیں تم میرے بھائی کی طرح ہو تو کوئی غلط بات آپ نے کہی بہت اچھی بات کہیں نا لیکن علی کی نگاہ میں یہ بات اچھی نہیں ہے سنی اس بات کو میں نے کہا آپ پہ سنا ہوا واقعہ ہے کیوں اس لیے کہ اگر مولا علی قمبر سے یہ کہہ دیتے کہ میں تمہیں اپنا میں غلام غلام میں پھروسہ نہیں کرتا ہوں میں نوکر وغیرہ میں بشواس نہیں کرتا ہوں کیوں اس لیے کہ تم میرے بھائی کی طرح ہو تم میرے بیٹے کے سمان ہو ہندی میں کہہ لیجئے سمجھ رہے ہیں نا یہی تو لیکن نہیں علی نہیں کہہ سکتے ہیں کیوں کیوں کہ اس میں ایک احساس گھوم پھر کر کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے ہو تو غلام لیکن بیٹے کی طرح ہو کیا کہنے سوال اب غور کہاں کیا کہہ رہا ہوں ہو تو نوکر لیکن بھائی کی طرح ہو مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں غلام وغیرہ میں اس طرح کے چیزوں میں ہر وہ سنگتہ کیا جملہ کہا ہے سلام ہو اس علی کو آج کی اس پہنس کا سب سے اندہ جو ہے جو موضوع ہے جو بات ہے وہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں کیا زبردست بات کہی کہا کمبر دیکھو میں بڑا ہو گیا اور تم جوان ہو جوانوں کو قیمتی لباس پہننا چاہیے بڑوں کو سستا لباس پہننا چاہیے ناظرین یہ جو تعلیمات یقین کہہ رہے علی بیت علیہ السلام کے در کے علاوہ آپ کو کہیں نہ کہیں ملے گی نہیں اور یہ کریم ہیں اگر ہم پریشان ہیں کہیں نہ منزل میں ایک گھنٹے کا ہمارا یہ وقت ہوتا ہے چھے بجے سے پہلے پرگرام انشاءاللہ ہمیں ختم بھی کرنا ہے میں محترم احسن صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ شہدادی زہرہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں امام وقت کو ان کی جدہ کا پرسہ پیش کرنے کے لیے نوحہ کیسا سلا دیا کیسا یہ حجر دیکھ یہ کیسا سلا دیا امت نے درب طول کا ہائے جلا دیا کیسا یہ حجر دیکھ یہ کیسا سلا سلا دیا ارے ایک کلمہ گو بنت پیمبر پہ یہ ستم اے کلمہ گو بنت پیمبر پہ یہ ستم احسان تُم تُم مرسل حق کا بھلا دیا کیسا کیسا حجر دیکھ یہ کیسا سلا دیا بھلا بھلا سوچا کہ وہ ہے وارستت پہلوں پہ جس کے جلتا ہوا در گرا دیا کیسا یہ عجر دیکھی کیسا سلا دیا مولا علی کی آنکھ میں عشقوں کی دھار ہے مولا علی کی آنکھ میں عشقوں کی دھار ہے قسمت نے دل پہ کیسا یہ خنجل چلا دیا کیسا یہ عجر دیکھی یہ کیسا سلا دیا سلا شبیر غم زدہ ہے حسن غم سے چور ہے اللہ ہے شبیر غم زدہ ہے حسن غم سے چور ہے آنکھوں سے اپنے عشقوں کا دریان بہا دیا آنکھ کیسا شکم میں کیا شہی بے جلم اس چراغ کو کیوں کر بجا دیا اللہ اللہ اکم کیسا یہ عجر دیکھی یہ کیسا سلا دیا دنیا سے جا رہی ہے ما رخصت کی گھڑی ہے دنیا سے جا رہی ہے ما رخصت کی گھڑی ہے زینب کو اس جہان یتیم بنا دیا کیسا یہ عجر دے کی یہ کیسا سلا دیا ہم لوگ اس کے حق میں کرے کیوں نہ لانتیں ہم لوگ اس کے حق میں کرے کیوں نہ لانتیں جس نے چراغ دی پیمبر بجھا دیا کیسا یہ عجر دے کی یہ کیسا سلا دیا نوحہ کہا یہ تم نے بسد درد سے عیاس نوحہ کہا یہ تم نے بسد درد سے عیاس یوں روئے سب نے خون کا دریا بہا دیا کیسا یہ عجر دے کی یہ کیسا سلا دیا ناظرین محترم عیاض حسن صاحب شہدادی فاطمہ صلی اللہ کی بارگاہ میں نوحہ پیش کر رہے تھے وقت یہی پر ہمارا تمام ہو رہا ہے آئیے ہم سب مل کر شیعہ علمہ بورڈ کے سربراہ پونہ سے تشریف لائیں آپ کا بھی حق ہے ناظرین حجت الاسلام علی جرام مولانا محمد رزی صاحب کا جہاں زربیہ چینل شکریہ ادا کرتی ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کی جانب سے بھی شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت زربیہ چینل کے خصوصی پروگرام کیا شکریہ ہو ساتھی ساتھ محترم عیاض حیسن بھائی آپ بھی بہت شکریہ ناظرین ہمیں یقین ہے ہمارا یہ برائے راست لائی پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا شہدادی فاطمہ سارہ کی عظمت و معارفت محجد علی جرام مولانا محمد رزوی صاحب قبلہ نے برادر عزیز محترم عیاض حیسن صاحب نے جو نوحہ پیش کیا ہے وہ باتیں بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے کل پھر انشاءاللہ پانچ سے چھے ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے یقین کریں میں نے مسلسل اپنے اس خصوصی پروگرام سے آپ کی خدمت میں یہ بات کہی ہے ذکر کیا ہے کہ ہماری جو ٹیم ہے ملیجمنٹ ہے محترم جاوید رزوی صاحب پوری ٹیم ابھی یہ براہرات جو پروگرام مستقل محنت پر لگے ہوئے ہیں تب آپ کی خدمت میں یہ پروگرام پیش کیے جاتے اور صرف آپ کی محبت آپ کی حوصلہ آپ کی چاہت کی وجہ سے ہمیں ہمت ملتی آج تک ذنبیہ چینل نے کسی بھی طرح سے کسی چیز کا مطالبہ آپ سے نہیں کیا ہے ہمارا وارڈ سب نمبر پروگرام بھی آپ پسند آیا ہو اور ساتھی ساتھ مراجع کبیر آغا سستانی آغا خامنائی مکارم شجازی صاحب دیگر مراجع کرام کا اجازہ ہمارے پاس موجود ہے اگر ذنبیہ چینل کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے آکے منیجر ہمارے تنویر صاحب سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ناظرین کل پھر انشاءاللہ پانچ سے چھے آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا مولانا صلی اللہ رزوی صاحب مہترم عیاض حسن صاحب اور اپنی پوری ٹیم کی جانب سے اب آپ سے چاہوں گا اجازت و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو